اسلام علیکم ناظرین آج کے اس کرونا وائرس پینڈیمک میں اور اس مووی میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں ان میں مماصلت پائی جاتی ہے تو یہ بہت ہی ایک دلچسپ ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور امید ہے آپ اسے لائک کریں گے یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کروں گا اور ساتھ میں میں اپنی سائنٹیفک کامنٹری یا ریویو بھی آپ کو پیش کروں گا موسیقی اور یہ دو امریکی سرفرز ہیں جو کہ اپنی ویکیشن گزارنے کے لیے آسٹریلین بیچ پہ آئے ہیں ان میں سے ایک نے آج واپس کلیفورنیا امریکہ جانا تو چلیئے آگے دیکھتے ہیں چونکہ ظاہر ہے مووی بہت طویل ہے تو اس کے بہت سارے کلپ آپ اس میں جوڑ کے میں نے اس پہ کامنٹری کرنے کی کوشش کی ہے تو یہاں پہ آپ کو کچھ پولیس کی گاڑیاں بھاگتی بھی نظر آئیں دراصل ہوا یہ کہ بیچ کے اوپر ایک بچے کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور آسٹریلین پولیس کو اور میڈیکل ایتھارٹیز کو اطلاع کی جاتی ہے کہ آپ بیچ پہ جا کے اس بچے کا معاینہ کریں کہ اس کو کوئی نامعلوم بیماری ہوئی اور جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے موسیقی 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 لوکل؟ وہ امریکن امریکن؟ امریکن؟ ایسا ہوں اور اسے سی دی بی وہاں دوگ وہاں دوگ وہاں دوگ وہاں جی ہاں تو پولیس اور ایمبلنس موقع پر پہنچتی ہے اور پھر آس پاس کے علاقے کا معاینہ کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ اس بیش کے ارد گرد بہت سارے مرے ہوئے جانور پائے جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی ہاں یہ کچھ فلائٹ کے مناظر ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان میں سے ایک سرفر نے آج امریکہ واپسی کرنی تھی تو دیکھئے آگے اس میں کیا ہوتا ہے اپنی تھی اپنی تھی اگر آپ کو یاد ہو شروع میں جب وہ گلے ملا تھا اپنے دوست کے ساتھ تو اس کو کھانسی آ رہی تھی اب اس کے اندر کچھ علامات ظاہر ہونے لگی ہیں آپ دیکھتے جائیے موسیقی 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 ساکر کی تحت موش شروع ساکر بست کسیل ساکر بست کسیل موسیقی 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 اور یہ ویو کرتا ہوا کیمرہ جو آپ کو ہر طرف جہاز میں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی یہ دکھا رہا ہے کہ وائرس اس کھانسنے کے عمل کے بعد پورے جہاز میں ہر بندے کو نقصان پہنچا سکتا ہے موسیقی 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 ادھر آسٹریلیا میں پولیس اور صحت کے عملے کو اطلاع کر دی جاتی ہے اور وہ موقع پر پہنچتے ہیں اور بیچ کے آس پاس جو مرے ہوئے جانوریں ان کو اپنی تحویل میں لینا شروع کر دیتے ہیں موسیقی 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 ادھر جہاز کے اندر مسافر کی طبیعت خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے اور جو فلائٹ اٹینڈنٹ ہے وہ آواز لگاتی ہے کیا فلائٹ میں کوئی ڈاکٹر موجود ہے اور خوش قسمتی سے ایک ڈاکٹر موجود بھی ہوتے ہیں جو کہ مریض کو دیکھنے آتے ہیں ادھر جہاز جیسے ہی لوس انجلیز ائرپورٹ پر پہنچنے لگتا ہے تو سہت آمہ کے ادارے سی ڈی سی کو ریپورٹ کر دی جاتی ہے کہ فلائٹ میں موجود ایک مسافر کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور اسی لیے عملے کو فوراں ائرپورٹ کی طرف روانہ کیا جاتا ہے سنٹر فر ڈزیز کنٹرول لوس انجلیز اسی دکٹر کیلن مارٹن یہ ڈاکٹر کیلن مارٹن ہے جو سی ڈی سی سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ اس کیس کو آگے پرسو کر رہے ہیں تو یہ دونوں ڈاکٹرز ٹیلی فون لائن پہ فلائٹ اٹینڈنٹ سے بات کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ مریض کی علامات کیا ہیں تو اس کے جواب میں وہ بتاتی ہے کہ مریض کو شدید خانسی ہے اس کو سردی لگ رہی ہے اس کو بخار ہے اور اس کو سانس کی تکلیف بھی ہے اس کو سنسی پیش تقریبا ہے مجھم ڈیسی 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 موسیقی موسیقی یہ خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو جہاز کے اندر مسافر موجود ہے اس کو کوئی وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے اسی بیولوجیکل ہتھیار کے استعمال کا بھی خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے مگر اصل پریشانی یہ ہے کہ وہ مریض جہاز کے اندر موجود ہے جہاں پہ وہ سانس لے رہا ہے وہاں پہ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ انفیکشن منتقل ہو سکتا ہے موسیقی 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 میبوی بلب extinction کوشج done پراک کر سلام سلام کریں تمت دخول لدا اس کا مطم اreib even موسیقی مجھے ہمارے ہیں جی ہاں اس ویسال میڈیا بھی موکے پہنچ ہے جلس لگا مجھے گا تمام ہمیں گے ہمیں جلس لگا ہمیں نمتاز برماتی مجھے گا سنترہ جلس لگا مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا موسیقی جب آپ کو دیکھنے دیکھنے موسیقی 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 جوی یو مجھے ایرانی تیر بدونی جوی ایرانی تنگیر گنام سنگیر کوڈیر کلیر روی کوئی ایرانی تنگیر جویر م fingیر کوڈیر کس ڈاکٹر؟ ایک ہی۔ میں نے اس پہلے تھا۔ کیوں نے اس پہلے تھا؟ وہ ایک بہت سکتا تھا۔ یہ دو ہزار ساتھ میں بننے والی مووی ہے۔ اس کو آج کے واقعات کے ساتھ کمپیئر کرتے جائیں۔ جووہا بحظوں میں واقعاً کیا؟ ٹھیکنگ ٹھیکنگ بہت دیوگ ڈاکٹر؟ ڈاکٹر؟ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اس مووی میں ظاہر خامیاں بھی ہیں کیونکہ یہ اس پینڈیمک سے بہت پہلے بنائی گئی تھی دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے موویز میں کمیاں رہ جاتی ہیں تو اس میں کمی میں آپ کو شروع میں بتا دوں کہ اس ویرل انفیکشن کا جو انکیو بیشن پیریڈ ہے وہ بہت ہی مختصر دکھایا گیا ہے بہت ہی جلدی سائنز اور سمٹمز اس پیشنٹ میں آگئی ہیں موسیقی 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 یہاں پر سی ڈی سی کی طرف سے مسافروں کو ہدایات دی جائے ہیں کہ ہمیں آپ سے کچھ سوالات درکار ہوں گے اور ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ آپ اس مرنے والے شخص سے کتنے فاصلے پر موجود تھے کیونکہ اس کے مطابق پھر آپ تو بعد میں ٹریٹمنٹ دی جائے گی šی بیاπου � тамی Abonaț می honen نے کچھ سطرا پیارا خیاد preciso کنی اور خیاد putting oak کچھ سڈی دی شما ڈی فرمز می هیچ چه ڈی سلاrogen ڈی بی رس پیار یہاں پر لوگوں کو خدشہ ہے کہ ان کو کوارنٹین کر دیا جائے گا ان کو اپنے گھروں میں نہیں جانے دیا جائے گا تو ان میں سے کچھ لوگ فرار کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں سے ایک شخص کامیاب بھی ہو جاتا ہے یہ شخص ایک لائف بومب ہے اور آپ جان سکتے ہیں کہ یہ جہاں پر بھی جائے گا وائرس پھیلانے کا کام کرے گا یہ ٹام بریڈلی انٹرنیشنل ایک امریکن ائرپورٹ ہے یہ بلاخر یہاں پہنچتا ہے یہ سارے واقعات ان کا ریکیپ ریکیپیشلیشن آپ کو دکھائی گئی کہ اب یہاں سے انفیکشن کیسے آگے بڑھے گا دیکھتے جائیے یہ وہ مسافر ہیں جن کو جہاز سے پک کیا گیا اور ان کو اب آئیسولیشن سینٹرز میں ریکھا جائے گا جائے گا جات سے پک کیا ڈیوائے گا ڈیوائے گا موسیقی 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 یہ وہی CDC کا مبلہ ہے Dr. Kayla Martin اور ایک ساتھی دکھر جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 یہ رپورٹر دراصل یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ کسی وائرس کا حملہ ہے یا کوئی حیاتیاتی حملہ ہے یا کوئی برڈ فلو کی وجہ سے انفیکشن ہوا ہے یہ وہی ٹیکسی ڈرائیور ہیں جنہوں نے فرار ہونے والے مسافر کو اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا یہ بھی کورنٹین سنٹر کے مناظر آپ کو دکھائیں گے تو اس کورنٹین سنٹر کے تین حصے بنائے گئے ہیں پہلے حصے میں وہ عملہ ہوگا جو ان مسافروں کی دیکھ بھال کرے گا دوسرے حصے میں جہاز کے ان مسافروں کو رکھا گیا ہے جن میں ابھی تک علامات پیدا نہیں ہوئیں جبکہ تیسرے حصے میں وہ مسافر رکھے گئے ہیں جن میں علامات ظاہر ہو چکی ہیں جی ہاں اب پریشانی کی بات یہ بن گئی ہے یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو لسٹ پہنچی ہے اس میں جتنے نمبر آف پیشنٹس ہیں ان میں سے ایک کم پڑ رہا ہے جو کہ آپ کہیں نہیں مل رہا کہیں کھو گیا ہے یہ دو تکسی دریوروں کے پاس میں مکالما چل گیا ہے جی ہاں یہ کچھ رکم ان کو دیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ انفیکٹیڈ پرسن جو ہوتا ہے اس کی بلونگنز جتنے بھی ہیں اس کے کپڑے اس کا رمال اس کی جیب میں کرنسی نوٹس ان سب کو فومائٹس کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے انفیکشن پھیل سکتا ہے تو دیکھتے جائیے یہاں یہاں پہ آٹاپسی ہو رہی ہے یہ کلینیکل پیتھولوجسٹ ہے یہ ڈاکٹر کیلا مارٹن ہے اور یہ وہ مریض ہے جس کی جہاز پر ڈیتھ ہو گئی تھی اب اس کی آٹاپسی کی جائے گی یہاں پہ آٹاپسی کی جائے چی سوچا ہے چی دیتھ رکھتا ہے رکھتی رکھتی ریب تاک پیتا ہے که تم رائنن نید یہ ایک نید نید کنید رکھتا ہے میں اس بات کا خلاصہ میں آپ کو بتا جیتا ہوں یہ انیس سالہ ایک لڑکا ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ نارمل پھپڑے گلابی اور ملائم ہوتے ہیں جبکہ اس کے پھپڑوں کا برا حال ہو چکا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی انتہائی تیزی سے پھیلنے والا انفیکشن ہے اور آٹاپسی کے دوران یہ بھی نظر آیا کہ اس لڑکے نے خانس خانس کے اپنی تین پسلیاں تک تڑوا دی یہاں ٹی وی پہ اعلام دکھایا گیا ایک سٹور کے مناظر ہیں کہ شہر میں ایک پرسرار بیماری پھیلنے کا اندیش ہے تو یہ کسٹمر تیزی سے پلڑتا ہے اور دیکھی آگئی یہ کیا کرتا ہے آپ کو بالکل ایسے لگے گا کہ یہ پریزنٹ ڈے این ایج کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں کیونکہ اس پینڈیمک کے دوران بھی یہی کچھ ہوا اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ مووی اس پینڈیمک کے بعد بنائی گئی ہو اس پینڈیمک کے دوران ہو سکتا ہے آپ نے بھی ایسے کیا ہو جی ہاں یہ ایک بریفنگ کی تیاری ہو رہی ہے یہ میر ہے یہ دونوں ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر کھیلا مارٹن اور ڈاکٹر سارکوزکی جن کا سیڈی سی سی پاللک ہے اور یہ اب میر کو بریفنگ دینے والے ہیں تکیر clicked ڈاکٹرز سوارا پسکر امنی تبن من الان میں م不会 why اck とم بلی انتاد جميع تش پسکر تین الجمہ جميع walker سلك است انبراق تحمل ایسی ت교 تعادش تو اس مقالمے کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں میر صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا سامنا کس بیماری سے ہے تو ڈاکٹر کیلا مارٹن بتاتی ہیں کہ ڈیڈ باڈی کے معینے کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ اس نوجوان کو شدید قسم کا نیمونیا تھا جس کو آرڈز کہتے ہیں اے آرڈی ایس اس کا ذکر میں اپنی پاسٹ کی ویڈیوز میں بھی کئی بار کر چکا ہوں کیونکہ کرونا وائرس کے اندر بھی اے آرڈی ایس ہوتا ہے وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ایسا کچھ انفلوینزا کے نیمونیا میں بھی ہوتا ہے اور یہ وائرس ہماری سانس کی نالیوں کے ذریعے ہمارے پھپڑوں میں پہنچتا ہے اور پھر وہاں کے خلیوں کے اندر کچھ خاص ریسپٹرز کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ وائرس ہمارے خلیے میں داخل ہونے کے بعد ہمارے خلیے کی اندرونی مشینری کو ہائی جیک کر لیتے ہیں یا غمال بنا لیتے ہیں اور پھر ہمارا خلیہ خود ہی وائرس پروڈیوز کرنے کی ایک مشینری بن جاتا ہے اس کے بعد انسانی خلیہ تباہ ہوتا ہے بہت سارے وائرس باہر آتے ہیں جو کہ مزید کئی انسانی خلیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور اس طرح پھر وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں اور پھر کئی لوگوں میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے میر آگے سے ایک بہت اہم سوال پوچھتا ہے جی ہاں یہ دوہزار سات کی مووی ہے کہ کیا یہ وائرس کسی شخص میں علامات پیدا کرنے سے پہلے بھی دوسروں میں منتقل ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر کیلا مارٹنز کے جواب دیتی ہیں کہ جی ہاں معلوم ایسے پڑتا ہے یہ اب لیبورٹری کے مناظر ہیں یہ وہ انوائرمنٹ ہے جہاں پہ سائنٹسٹ کام کرتے ہیں یہ سائنٹسٹ ہیں اور یہ ڈاکٹر کیلا مارٹن ہے اور یہ سائنٹسٹ ان کو بریف کر رہے ہیں ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ یہ ایک نوول انفیکشن ہے تو آگے چل کے میں آپ کو ان کے مقالمے کا خلاصہ بتاتا ہوں یہاں پہ وہ سائنٹسٹ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیپیکل انفلوینزا کا وائرس نہیں لگتا بلکہ اس سے مختلف ہے شروع میں وہ اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ میں نے بہت سارے وائرل پروٹینز اور ایم آر این ایز یا میسنجر آر این ایز کو آئیسولیٹ کیا ہے اور آپ ایسی ڈسکیشن اس پینڈیمک کے دوران بھی کئی دفعہ سن چکے ہوں گے ایسے ہی اننون سوالوں کے جوابات بیسکلی سائنٹسٹ ہی ڈھونڈا کرتے ہیں جی ہاں یہ بچی سکول سے نکلی اور اس کو اب بھی ٹیکسی ڈرائیور نے گھر لے جانا تو بدقسمتی سے وہ جس ڈرائیور کے ساتھ سفر کرتی ہے اس کو بھی یہ ویرس پہلے سے انفیکٹ کر چکا ہے موسیقی 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 یہ اکسیجن ماسک اس کو لگا ہوا تھا جو کہ اب اتار دیا گیا ہے کیونکہ وہ فیل ہو چکا ہے تو اکسیجن ماسک اتارنے کے بعد اب اس کو ٹرائے کیا جا رہا ہے کہ انڈو ٹریکیل انٹوبیشن کی جائے یعنی ایک پلاسٹک کی نالی اتاری جائے گی یہ اکثر سویر نمونیا یا اے ایر ڈی ایس کے اندار ہوتا ہے جب برہراست لنگز کو وہاں پہنچ کے اکسیجن سپلائی کرنی ہوتی ہے اکسیجن ڈیلیور کرنی ہوتی ہے اور یہ جان بچانے کی آخری کوششوں میں سے ایک ہے ایم سمیتھ یہاں پہ وہ سائنٹیس بریفنگ کے دوران یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ وہ سائنٹیس بریفنگ کے دوران یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہو سکتی ہے کہ اس میں کچھ لوگ بہت جل ہار جاتے ہیں انفیکشن پہ حاوی ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا اشارہ دراصل سلو ایکٹنگ ویرینٹس اور فاسٹ ایکٹنگ ویرینٹس کی طرف ہے اور یہ چیز آج کے دن میں آپ ثابت بھی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگر آپ موجودہ دور میں ڈیلٹا ویرینٹ کو دیکھ لیں تو آگے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک پیشنٹ اس وقت پبلک میں بھوم رہا ہے جو کہ اصل خطرے کی بات ہو سکتی ہے تو یہاں پہ یہ ڈاکٹر دراصل یہ اطلاع دینے آئے کہ جو کیپٹن سلیٹر ہیں جہاز کا کپتان تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے کیونکہ وہ ڈائیبیٹک تھا اور اس کی وجہ سے اس کا ایمیون سسٹم پہلے سے ہی کمزور تھا تو یہ اس کی موت کی وجہ بنی اور جہاز کی جو فلائٹ اٹینڈنٹ خاتون تھی اس کی طبیعت بھی انتہائی خراب ہے یہ کسی قریب المرگ پیشنٹ کی جان بچانے کے لیے ایک آخری میڈیگل سٹریٹیجی یا حربہ ہوتا ہے اس کو کارڈیو پلمنری ری ساسیٹیشن کہتے ہیں جس میں اس کے چیسٹ کو میکینی کے لیے سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے کمپریس کیا جاتا ہے اور اکثر آپ نے ڈراموں میں، فلموں میں یا ریل لائف میں، ہسپتالوں میں یہ منظر دیکھا ہوگا تو ڈاکٹر کیلہ ان کو بتاتی ہیں کہ اس کو فوراں آپ ایڈرینلین یا ایپی انجیکشن لگائیں کیونکہ بچنے کا چانس نظر نہیں آرہا کیونکہ بچنے کا چانس نظر نہیں ہے کیونکہ بچنے کا چانس نظر نہیں ہے کہ کس گروپ آف پیشنس کو کونسی انتیوائرل ادویات دی جائیں یہ وہ صاحب ہیں جو کہ جہاز سے فرار ہوئے تھے اور اس وقت ورس پھیلانے کی فیکٹری کا کام کر رہے ہیں تو جی ہاں یہ تھا اس مووی کے اوپر ایک سائنٹیفک ریو ایک سائنٹیفک کومنٹری ہوئی ہے آپ کو پاسند آئی ہوگی یہ ویڈیو تو ویسے بہت طویل تھی لیکن اس کو ٹرم کر کے میں نے اس کے چند ایک اہم حصوں پہ بات کی اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو پلیز کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ کا اظہار کیجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر